میں سرگودہ میں رہتا ہوں اور میں نے اسلامباد یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہے جس کی وجہ سے مجھے اسلامباد شفٹ ہونا پڑا ہے لیکن میں ایک یا دو ہفتے بعد سرگودہ آ جاتا ہوں مجھے قصر اور مکمل نماز کہاں پڑھنی ہے اور کہاں نہیں پلیز وضاحت فرما دے بڑی سانس ہی وضاحت ہے دونوں جگہ پوری نماز ہی پڑھیں آپ ٹھیک ہے جی بہتر یہ ہے باقی اگر آپ آسانی چاہتے ہیں تو اس میں سرگودہ میں تو آپ کی نماز پوری ہی ہوگی کیونکہ وہ آپ کا وطن اصلی ہے وہاں سے آپ مکمل طور پر ہجرت نہیں کر کے جس طرح کئی لوگ بنگلہ دیش سے یا انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آئے اور پاکستان سے ہجرت کر کے بنگلہ دیش یا انڈیا چلے گے تو وہ بالکل چھوڑ چھار کے سب کو چلے گے نا تو ان کے لیے تو اگرچ بھی یہاں کے ہوگی یہ وطن اصلی نہیں شمار ہوگا ان کا وطن اصلی وہی ہوگا جہاں پہ وہ پرمنٹلی رہ رہے ہیں یا ان کے ماں باپ وہاں پہ رہ رہے ہیں اب جس طرح میرے دو وطن اصلی ہیں ایک جیلم ہے ایک اسلام آباد ہے کیونکہ وہاں بھی میرا ذاتی گھر ہے جو آپ کے ساتھ سے مجھے وہاں ہونا پڑتا ہے ویسے میں یہاں پہ بھی ہوتا ہوں میرے بی بچے یہاں پہ ہیں میں ایون بی بچے بھی وہاں پہ لے جاؤں تو چونکہ ماں باپ میرے ادھر ہے میرا طور پہ اسلام آباد پڑھائی کے لیے شفٹ ہوں تو ظاہر ہے وہاں پہ ان کا ذاتی مکان تو نہیں ہے بی 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 ساتھ نہیں ہے اور کسی قرائے کے اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہوں گے کسی مکان میں تو ظاہر ہے کہ ہر افتے اگر یہ واپس آ جاتے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے گھار کے ساتھ ہی رشتہ رکھا ہے تو یہ مسافر ہی ہیں وہاں پہ یہ نماز کو کسر کر سکتے ہیں اور کسر صرف جواز ہے سفر میں بھی افضل یہی ہے کہ آپ فرض پورے پڑھیں سنتے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے تو اس میں اگر یہ جب کبھی انیس دن سے زیادہ کے لیے آئیں گے اسلام آباد میں تو پھر یہ پوری نماز پڑھیں گے انیس دن سے کم کے لیے آتے ہیں تو کسر پڑھیں گے اور سرگوتے میں تو جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں ماں تو انہوں کو ہمیشہ ہی پوری پڑھنی ہوگی ہے کیونکہ وہ ان کا وطن اصلی ہے تا وقت ہے کہ سب کچھ بیش باش کے کسی دوسرے شاہر میں شفٹ نہ ہو جائے تو اتیاد یہی کہ آپ دونوں طرف ہی پوری پڑھ لیں اور ہم نے تو آپ کی نمازیں بڑی عسان کر دی ہیں دو فجر کے فرض ہیں چار زور کے ہیں چار اثر تین مغرب چار اشاہر باقی تو نفلی عبادت ہے کر لیں سواب نہ کریں کوئی گناہ نہیں ہے تو آپ دیکھ لیں کتنی عسانی ہے کر سکتے ہیں پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بعض کت قصر کے چکر میں کمرے میں نماز پڑھنا شروع کر دیں گے جماعت سے بھی محروم ہو جائیں گے تو بہتر یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں جب جماعت کے ساتھ اسلامباد میں وہ نماز پڑھیں گے امام تو مقیم ہوگا تو ان کو چار فرض ہی پڑھنے پڑھیں گے کیونکہ اگر یہ اس چکر میں پڑھ گئے تو یہ جماعت بھی چھوڑنا شروع کر دیں گے اور جماعت مسلمانوں کی جمعیت کا ایک سمجھ لیں اہم رکن ہے اور اس کی بڑی ترغیب ہے باقی میری ایک یوٹیوب ایک لیپ ہے مسافر کی نماز وہ آپ دیکھ لیں اس میں ڈیٹیز موجود ہے اگلا سوال ہے سفر کی حالت میں میں اگر پرانی قضاء نمازیں پڑھنی ہو مجھے تو کیا وہ ابھی قصر پڑھنی ہوں گی یا مکمل ادا کی جائیں گی پرانی قضاء نمازوں میں بہت ہی کوئی پرانی بات کر رہے ہیں نا قضاء عمری یہ تو میرا یوٹیوب پہ قضاء عمری والا قلیب دیکھ لیں قضاء عمری کی ضرورت نہیں ہے آپ نے توبہ کی ہے توبہ کے بعد جو نمازیں قضاء ہو رہی ہیں نا تو بخاری مسلم میں عدیث ہے کوئی سویا رہ جائے یا وہ بھول جائے تو جب یاد ہے تو نماز پڑھ لیں پرانی جو نمازیں تھیں ان کو چھوڑیں آپ باقی ڈیٹیز آپ اس قلیب میں دیکھ لیں سفر کے دوران اگر کسی کی نماز قضاء ہوگی پہلی تو بات ہے ہونی نہیں چاہیئے کیسے قضاء ہو سکتی ہے نماز زور اثر آپ جمع کریں گے اتنا ٹائم ہے مغربی شاہ بھی جمع کریں گے پوری رات پڑی ہوئی ہے قضاء تو ہوئی نہیں سکتی پھر بھی کوئی اتنی بدبخت ہے کہ وہ نہیں اس نے نماز پڑی تو سفر کے دوران جو نماز قضاء ہوئی ہے اس کے بعد دونوں آپشن ہیں وہ قصر والی نماز بھی پڑھ سکتا ہے پوری والی بھی پڑھ سکتا ہے اگر وہ اس کا پورا ٹائم سفر کے دوران گزرا تھا اگر وہ اس سے پہلے پہلے گھر واپس آگیا ہے اور اس کے بعد اس نے وہ نمازیں نہیں پڑھی ہیں پھر وہ پوری نماز ہی پڑھے گا اور کوئی مشکل نہیں ہے سفر کے دوران پڑھ لینی چاہیے زور اثر کا وقت زور سے لے کے مغرب تک رہتا ہے آلماس چھ سات گھنٹے آج کل چھ گھنٹے کے قریب اس چھ گھنٹے میں اس کو مطلب دس منٹ بھی نہیں ملے کونسا وہ سفر کر رہا ہے ایسا اتنا لمبا کہ دو دو فرض ہی پڑھ لیں زور اثر کے اور پھر بغری برشاہ کا ٹائم تو غروب افتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتا ہے پوری رات جس ٹائم مرضی جمع کر لیں تو نماز تو قضاء ہوئی نہیں سکتی ہے پھر بھی اگر رہ گئی ہے تو اگر سفر کے دوران ہی وہ وقت ختم ہوا تھا پھر گھار آ کے وہ آپ دو دو فرض ہی پڑھیں اور مغرب کے تین ہو گئے اور اگر گھر پہنچ چکے تھے پھر آپ پوری پڑھیں گے باقی نمازوں کو جمع کرنا حرام میرے کلپ اپلوڈ ہو چکے ہیں بڑا مزہ ہے بہت مزہ دار ہے جس میں میں نے سلفی اور ہنفی دونوں علماء کی جیننیں کی ہے اس مسئلے کے پر ٹھیک ہوگے